بسم اللہ الرحمن الرحیم رشتہ بہت زیادہ بزند آئے گا دیکھئے ناظرین یہ جو لڑکی ہے ماشاء اللہ سے شکل و صورت کے لئے ہاں سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ خوبصورت ہے ستائیس سال اس کی عمر ہے وہ یہ کرنا چاہتی ہے شادی یہ پہلے سے طلاق یافتہ لڑکی ہے میں آپ کو بہتیل بتاتی ہوں اس ویڈیو میں کہ کیوں اس لڑکی بیچاری کو طلاق ملی نصیب اس کے حراب تھے دیکھئے شوہر جو ہے وہ ایک سال کے اندر اندر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہ وجہ کیا ہے وہ شرابی تھا آیاش آدمی تھا جو کہ بیوی پہ نظر رکھتا تھا اور وہ جب بھی اپنے ماں باپ کے جاتیوں نے جانے نہیں دیتا تھا مائکی نہیں جانے دیتا تھا مارتا پیٹتا تھا تو بہت برا انسان تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے طلاق اس نے لے لی اس آدمی سے اس گندے آدمی سے جو کہ عورتوں کے ساتھ ایسی بدلوکی کرتے ہیں تو ایسے انسانوں سے بہت زیادہ میں نفرت کرتی ہوں تو اس آدمی نے دیکھئے اس لڑکی کو طلاق دے دی میں نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ سے یہ ایم ایسیس نے کیا ہوئے پڑی لکھی لڑکی ہے شکل و صورت کے لحاظ سے بہت ہی اچھی ہے ماں پاپ بڑے ہیں بھائی نہیں ہیں یہ چار بہنیں ہیں جس کی وجہ سے بھائی کا آسرا سہارا دیکھئے اگر بھائی نہ ہو تو بہنوں کا کچھ نہیں بن سکتا بچارے ماں باپ بھوڑے کیا کریں تو بس گریب ہیں گریب فیملی سے ان کا تعلق ہے جس کی وجہ سے اس شرابی نے اس آیاش آدمی نے دیکھئے اس کو طلاق دیتی تو اب میں چاہتی ہوں کہ اس لڑکی شادی ہو جائے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو کہ وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اچھی لڑکی تو پلیز انہوں نے لازمی کونٹیکٹ کرنا ہے یہ رشتہ بہت ہی پیارا ہے تو طلاق یافتہ لڑکی ہے جو کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا آدھے اس کا شوہر بھی برا ملا نصیب کچھ کھوٹے نگلے اور کچھ جو ہے وہ ان کا ہی دیکھئے بس میں آپ کو کیا بتاؤں ان کے شوہر اس کا بہت ہی آئی آر قسم کا آدمی تھا ماں باپ کے گھر دیکھئے مائکے میں اگر لڑکی نہ جائے تو کہاں جائے وہ بیچاری ماں باپ کے جاتی اور وہ جانے نہ دیتا گھر پہ بند رکھتا قید کر کے رکھتا اور مارتا پیٹتا ایسی سلوک کرتا جس کی وجہ سے اس رڑکی نے طلاق لے لیا جان چھوڑا لیا اچھا کیا بہت ہی اچھی بات ہے اسے آدمی نے اسے طلاق دی تو اس لئے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ رشتہ جو کہ طلاق یافتہ رڑکی کا رشتہ ہے ماشاء اللہ سے پڑی لکھی فیملی سے ہیں اور ان کا ہندان میں دیکھیں آؤٹ آف فیملی سے دیکھیں رشتہ نہیں کرتے ہیں آؤٹ آف فیملی سے رشتہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے تو ان کا رواج ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کا کہ رواج ہوتا ہے اپنی فیملیوں میں رشتہ نہیں کرنا تو یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت رشتہ جن بھائیوں نے اس رشتے کی ضرورت ہے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی کونٹیکٹ کریں کومنٹس بوکس میں اپنی پوری ڈیٹیل لکھنا ہرگز نہ بھولیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے اپنا بہت زیادہ حیاء رکھنا ہے اللہ حافظ